لہور داخل ہونے کے لیے آپ کو دریائے راوی عبور کرنا پڑتا ہے کبھی دریائے راوی کو کشتیوں کی مدد سے عبور کیا جاتا تھا اور تب اس میں کافی پانی بھی موجود ہوتا تھا لیکن پھر وقت گزرتا گیا اور انسان نے اپنی سہولیات کے لیے نت نئے حربیں استعمال کیے اب پاکستان کی طرف بہنے والے راوی میں اگرچہ پانی نہ ہونے کے برابر ہے لیکن اسے عبور کرنے کے لیے مضبوط اور لمبے پل بنا دئیے گئے ہیں دریائے راوی کے ان پلوں پر سارا دن چیلیں اڑان بھرتی ہیں اور سارا دن آنے والے مہمانوں کو لاہور میں خوش آمدید کہتی ہیں جس قدر چیلیں آپ کو دریائے راوی لاہور کے پلوں پر اڑتی نظر آئیں گی اتنی شاید کسی اور دریائے یا کسی اور جگہ پر نظر نہیں آئیں گی ان چیلوں کا دریائے راوی کے پلوں پر پرواز کرنا بہت سے لوگوں کے لیے روزگار کا سبب بھی بنتا ہے یہ چیلیں اہلیان لاہور کے روزگار کا ایک ذریعہ بھی ہیں شہر میں داخل ہونے اور شہر کو چھوڑنے والے افراد ان چیلوں کو صدقے کے طور پر گوشت ڈالتے ہیں ان لوگوں کا ماننا ہے کہ اس سے ان کی مشکلات آسان ہو جائیں گی جہاں لوگوں کے ان چیلوں کے ساتھ روحانی جذبات وابستہ ہیں وہی کچھ لوگ ان چیلوں کی مدد سے روزگار بھی حاصل کرتے ہیں دریائے راوی لاہور کے ان پلوں پر گوشت صدقہ کرنے والوں کی سہولت کے پیشے نظر کچھ افراد گوشت بیچتے بھی نظر آتے ہیں اور یہ ان کے روزگار کا واحد ذریعہ بھی ہے گوشت بیچنے والوں میں مرد خواتین بچے اور بوڑے سبھی شامل ہوتے ہیں یہ لوگ گوشت کو شاپروں میں ڈال کر دریائے راوی کے پلوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور گہک کا انتظار شروع کر دیتے ہیں گوشت بیچنے والوں میں ڈال کر دیتے ہیں گوشت بیچنے والوں میں باشت بمکانے کے بعد ڈال کری موسیقی 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 ان گوشت بیچنے والوں کی ایک حرکت بڑی دلچسپ ہے اور وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ واقعی مزور ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگ مزور ہونے کا محس ڈراما کر رہے ہوتے ہیں تاہم دریائے راوی پر گوشت کی اس خرید و فروخت نے چیلوں کے لیے خوراک کا حصول انتہائی آسان کر دیا ہے موسیقی 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 موسیقی